مرزا ندیم بیگ اس فیق خبروں کی وجہ سے امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں جو ہے وہ بہت پریشان نظر آتی ہیں اور سوشل میڈیا پر جب فیق خبر عام ہوتی ہے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے ناظرین محترم اس وقت بھی ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اس وقت بارسلونہ میں پاکستانی کمیونٹی میں پھیلنے والی ایک خبر ہے کہ جس کے بارے میں آج مجھے آگاہ کرنا ہے آپ کو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ � تو لازمان جو سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن کے بٹن کو دوائیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ناظرین محترم جیسے کہ میں نے ایک فیق خبر کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے اور وہ فیق خبر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے اندر اس درجے پھیلائی گئی ہے کہ سپین کی نیشنیلٹی حاصل کرنے کے لیے سپین کے حکومت نے جو دو امتحانات لازم کیے تھے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں یہ خبر اس قدر دلکش بنا کر پیش کی گئی اور پھر اس کے بعد ایک کورس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ جو کہ یہ کلابیہ میں کروایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پورا اڈریس دیا گیا ہے کہ وہاں پر آئے اور وہ جنرلی طاعت کا دفتر ہے کہ جہاں پر جو ہمارے ایمیگریشن سیکٹر کے انچار جو ہے وہ وہاں پر کتالونیا کے بیٹھتے ہیں تو یہ خبر جو ہے اس قدر منظم انداز میں پھیلائی گئی اور لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کی ہمارے پاکستانی تو پہلے ہی اس خبر کے انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نیشنلٹی کے زمن میں جو امتحانات دیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن ناظرینہ محترم یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خبر بالکل ٹوٹل جھوٹی خبر ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ یہ جو امتحانات کا فیصلہ ہوا تھا یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا جو اس وقت کی پارتید و پاپولر کی کیبنٹ ڈوین کی میٹنگ تھی اس کے اندر اس بل کو منظور کیا گیا تھا اور اب بھی جب کبھی اس یعنی کہ شپ کو ختم کیا جائے گا یا انتحانات کو ختم کیا جائے گا تو اس کے لئے لازم ہے کہ کیبنٹ ڈوین میں اکثریت سے یہ رائے جو ہے منظور کی جائے اور کوئی بھی سپینج جو ہے حکام اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی سنجیدہ نہیں ہے ہاں اس سے پہلے جو سانچز پیدرو ہمارے وزیر آزم ہے سپین کے انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ اس کی مدت کو کم کیا جائے کیونکہ پاکستانیوں کے لئے دس سال کی مدت ہے اسی طرح سے دیگر اقوام کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی م مدت کو کم کر کے پانچ سال تو کر سکتے ہم لیکن یہ نہیں انہوں نے کہیں بھی کہا کہ امتحانات کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے امتحانات کیا ہے کہ وہ امتحانات آپ کو معلوم ہے کہ ایک جگرافیہ کے معلومات ہے کہ جو سپین کی جگرافیائی پوزیشن اور یہاں کے سیاسی صورتحال اور دیگر جنرل نالج کے جو ہے وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور دوسرے میں جو ہے وہ ایک کورس ہے جو سپینش لیگویج پر مستبل کورس ہے لہذا ابھی تک یہ چیز ختم نہیں ہوئی باقی ساتھیوں نے بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے میں پاکی آئی کیر کے جناب عمران ملک صاحب کا وال دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی بہت ڈیٹیل کے اندر اس میں لکھا ہے اور انہوں نے بھی اس کی پرزور انداز میں تردید کی ہے کہ یہ خبر میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے اس کان کے اس خبر کے اوپر بالکل کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خبر جو ہے یہ کسی شرپسند نے پھیلائی ہے اور اس انداز میں پھیلائی ہے کہ ایک میسیج کے ذریعے سے آڈیو میسیج کے ذریعے سے اس خبر کو عام کیا گیا ہے اور بھولے پاکستانی جو اس امید پر بیٹھے ہوئے کہ یہ امتحانات ختم ہو جائے ان کے لیے یہ بڑی نوید جا فضا بن کر آئی لیکن یہ نوید جا فضا نہیں ہے یہ جھوٹی خبر ہے اس کے اوپر کان مت دھریں اور خدا رہ جو بھی سپینش نیشنلٹی کے لیے امیدوار ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سپینش لینگویج کا لیول بہتر کرے یہاں کی جو جغرافیائی جو امتحان ہے اس کے سوالات کو جو ہے وہ خوب رٹیں اور وہاں پر جا کر ان کے جوابات دے وہ پاس ہونے کی صورت میں کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کی سپینش نیشنلٹی رک جائے ہم نے بہت بے شمار اور کام کیا ہم نے ڈرائیونگ لیسنس لے لیا ہم نے اور کئی ایسے کورسز کر لیے بھلے کسی طرح لیکن یہ کورسز بھی کرنے ہوں گے اگر سپین کی نیشنلٹی لینی ہے لیکن اس جو ہے میسیج کے اوپر خدا رہ کان مت دھریے میری آپ سے گزارش ہے میرے سمیت ان تمام لوگوں کی بھی کہ جو اس کی تردید کرنے میں ہمتنگوش ہے لہذا آپ جو لوگ ہیں اس کو ختم مت سمجھئے امتیانات کو امتیانات جاری ہے تو اسی آج کی خبر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے میزبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ